بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریو بھائی صدرہ میں آپ سب کو خوش آمد دید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈرماکاوس ہیزا گونل کلینزر کا ریویو ڈرماکاوس جیسے کہ آپ جاندے ہیں کہ ایک بہت مشہور کمپنی اور اس کے بہت سارے فیس پروڈیکٹ آتے ہیں اس میں بلیچ ہوتی ہے اور دوسری قسم کی کلینزنگ اس کے علاوہ سکراب ماس وغیرہ بہت ساری پروڈیکٹس ہیں یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا اور کئی لوگ اس کو استعمال بھی کر چکے ہوں گے اگر اب اس کے قیمت کی بات کریں تو یہ بوٹل میں نے 700 روپیس کی پرچیز کی ہے آپ چاہیں تو آپ آن لائن اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے اوفیشل ویب سائٹس سے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کوشش کریں کہ اچھی جگہ سے لیں اگر آپ کسی شاپ سے لے رہے ہیں تو وہ قابل اعتماد ہونی چاہیے کیونکہ اس میں نکلی پروڈیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ فائدہ نہیں دیتی جب آپ کسی اچھی جگہ سے لیں گے تو آپ کو یہ تو اتمنان ہوگا کہ یہ صحیح پروڈیکٹ ہے اور آپ کو اس کے فائدہ بھی حاصل ہوگا یہ آل ٹائپ آف سکن کے لیے سوٹیبل ہے آپ کی سکن ڈرائی ہے رف ہے آئیلی ہے جس بھی ٹائپ کی ہے آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے کوئی بھی یہ ہیکزا گونل کلینزر ہے اور یہ ٹھک ہوتا ہے اس لئے اس کو ہیکزا گونل کلینزر کہتے ہیں میں آپ کو اس کو دکھا دیتی ہوں بعض کلینزر آپ کو صرف آپ کی بلیک ہیرز وغیرہ اور آپ کی سکن جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو ڈی ٹاکسی فائنگ کا افیکٹ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ گہرائی میں جا کے آپ کی سکن سے بلیک ہیرز وائٹ ہیرز آپ کی ڈیٹ سکن سب کو ریموف کر دے گا جس سے آپ اگدم سے فلاولس اور کلکل وائٹننگ افیکٹ والی سکن جو حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو اس میں ملے گا وائٹننگ ریجرنیٹنگ پیلنگ سوفٹننگ انٹی بکٹریریل افیکٹ دے گا وائٹننگ سے آپ مراد یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو ایک ٹون برائٹر کرے گا اگر آپ اس کو صحیح معنیوں میں استعمال کریں گے اور یہ آپ کی سکن کو سوٹ کر گیا ریجرنیٹنگ مطلب آپ کی سکن میں کوئی داغ دھپے اور اس قسم کی کوئی اور جیسے کہ پیمپلز رہ جاتے ہیں اور پیمپلز نئی بننا شروع ہو رہے ہیں تو ان کو جو یہ ریکور کرے گا پیلنگ آپ کو ایک اس طرح دے گا جیسے سردیوں کے موسم میں ہمیں ایسا فیس کرنا پڑتا ہے کہ چہرے سے جل کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس معاملات میں آپ کے لئے یہ بہت اچھا ہے یہ آپ کی جل کو پیل کرے گا سوفٹننگ وہی نرمو ملائم اور خوبصورت اسکن آپ کو ملے گی انٹی بکٹریریل خاص کر وہ لوگ جن کو بہت زیادہ پیمپلز کا ہوتا ہے جلسیم کی وجہ سے آپ کے چہرے پر پیمپل آتی ہو اور وہی پیمپلز احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ایکنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسکن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ انٹی بکٹریریل ہے آپ کی اسکن سے جو ہے تمام جلسیموں کو صاف کر کے آپ کو صاف اسکن دے گا اور مزید آپ کی اسکن کو بگڑنے سے روکے گا یا آپ کے لئے خاص طور پر اس اسٹیج میں ہے جب آپ کی چہرے سے ایکنی اور پیمپلز ریموو ہو گئے ہوں تو آپ نے ان کو روکنا ہے اور اپنی جل کو صاف سترہ رکھنا ہے تو اس وقت تو آپ نے پھر اس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ایکنی کے دوران آپ کاسمیٹکس پروڈیکٹ سے دور ہیں یہی آپ کے لئے بہتر ہے اس کے انگریڈینز کی بات کریں تو اس میں زیادہ تر نیچرل انگریڈینز ہیں جیسے کہ اس میں پینٹ آئل ہے الہویرہ ہے اس کے علاوہ فروٹ ایکسٹرکٹ ہیں اور اگر اس کی بات کریں کہ آپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے آپ اس کو ڈیلی بیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ آفیس گوئنگ ہے سکول گوئنگ ہے یونیورسٹی گوئنگ ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو صبح استعمال کرنا چاہیں لیکن بہتر آپ کے لئے آپشن یہی ہے کہ آپ بلکل رات کو اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کی سکن بلکل ڈیٹاکسی فائر ہو جائے دن میں ایک بار آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے تقریباً آپ نے اس کو پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے اس کے بعد ایک منٹ آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کنڈیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکن کنڈیشن کس طرح ہے اگر آپ کی سکن زیادہ رف ہے تو آپ اس کو ٹین منٹ بھی مساج دے سکتے ہیں اگر اس کی ریکومنڈیشن کی بات کی جائے تو اس میں تو ٹوینٹی منٹ تک بھی آپ کو لکھا گیا ہے کہ آپ مساج اس کو کر سکتے ہیں مساج کے بعد فیس ٹاول سے آپ نے ریموف کرنا ہے پھر آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یہ کھولنے کے بعد آپ تقریباً دو سال تک آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھک فارم میں ہے آپ میرے کے پچھلی ویڈیو دیکھیں گے پانچ کی تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ الکل لکوٹ فارم میں تھا اور یہ کلینزر جو ہے یہ کریمی فارم میں ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مساج کے بعد اسکن پر لگا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو ٹائٹننگ افیکٹ بھی دے گا اس کے ٹائٹننگ سے آپ کو یہ بینفیٹ حاصل ہوتا ہے کہ آپ کے پورس جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو جھوڑیاں وغیرہ چہرے پر پڑھ رہی ہوتی ہیں لائنز جو آ رہی ہوتی ہیں تو وہ کم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو کولنگ افیکٹ بھی دیتا ہے اگر عمر کی بات کی جائے تو بہتر یہی ہے کہ ٹین ایج کے بعد آپ ایسے تمام پروڈیکٹس جو ہے وہ استعمال کریں یہ میرا بلکل پوس مارٹم ریویو ہے آپ کے لئے آپ کو اس سکریم کا ایسا ریویو کہیں اور نہیں ملے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسی طرح کی اور اچھے اچھے سیلف کیر کی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اپنے اپنے ایدگر کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ